بعض لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ویڈیو نکالتے ہیں پھر اس کے بعد اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں تو بعض مرتبہ خوف ہوتا ہے کسی پارک میں کسی سڑک میں مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ دیکھی گئی کتنی ہمت ہوگی ان نوجوانوں کو وہیں کھڑا کر کے ہمت کے ساتھ ان لڑکیوں سے پوچھتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں ان کا آڈرس پوچھتے ہیں اور انہیں ڈراتے ہیں تاکہ وہ ایسی حرکت نہ کریں یہ صرف اس واسطے کہ ان کی ایمان اور ان کی عزت محفوظ رہ سکے ہمیں کبھی ایسی حمت نہیں ہوتی جو حمت یہ نوجوان کرتے ہیں کبھی من کرتا ہے کہ ایسے نوجوانوں کو سلام کریں ان کی خدمت کی مبارک بادی دیں کیونکہ ہم جو ہاتھ سے رکنے کا کام ہم نہیں کر سکتے یہ نوجوان کرتے ہیں لیکن ان نوجوانوں سے ایک درخواست یہ ہے ویڈیو لینے کے بعد جب یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے اس سے پہلا نقصان یہ ہوگا اب وہ لڑکی واپس اسلام کی طرف آنے کا راستہ بند ہو جائے گا چونکہ یوٹیوب پر اس کا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا اب وہ زد پر آ جاتی ہے جب میں بدنام ہوئی چکی ہوں تو اب کیا عزت کیا نام کیا گھرانہ کیا خاندان اب وہ واپس آنے تیار نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات لڑکے جب اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ الٹا آپ پر کیس ہو جاتا ہے اور پولیس کے کچری آپ کو کٹنے پڑتے ہیں ایاشی اور آوارگی تو کوئی اور کیا لیکن مبتلا آپ ہو جاتے ہیں اور تیسری بات ایسے یوٹیوب بناتے وقت یوٹیوبروں سے درخواست ہے کہ صرف لڑکے یہ کام نہ کریں ہمت رکھنے والی لڑکیوں کو بھی ساتھ لیں تاکہ لڑکی لڑکی سے بات کریں چونکہ آپ لڑکی کا نقاب کھیلچ کر اسے روکنا چاہیں گے تو آپ پر کیس ہو سکتا ہے آپ سے کہیں گے سیدھی سیدھی بات اٹھارہ سال کے بعد آپ اس کی پریویسی میں کیوں انٹرفیر ہو رہے ہیں اس کو آزاد ہی ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ایک پولیس نے بھی جب اس لڑکی کو سمجھانا چاہا ایک کالیج کے لڑکے نے آ کر کہا کہ آپ اپنے حدود میں رہیے آپ کو کیا اس بات کا حق ہے کہ اس بچی کی لڑکی اٹھارہ سال کیے تو اس کی پریویسی میں آپ کیوں دخل دے رہے ہیں اس لیے یہ حل نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب پر ویڈیو لے کر ڈال دیں اس کے بعد بھی اور کام ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑی ہمت کا کام ہے لیکن اس کا جہاں فائدہ ہے وہاں پر نقصان بھی ہے